اچھا آمد رمضان ہی کے حوالے سے مف صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آمد رمضان کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی اہمیت اور عظمت پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاس اس کی بڑے فضیلتیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں لعلکم تتقون ارشاد فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ جو روزے رکھے گا رمضان کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفت تقوی سے متصف فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو مہینہ ہمیں ایک اچھے وصف کی طرف لے کر آئے اور وہ وصف ایسا ہے کہ جو صفت تقوی سے متصف ہو جائے وہ تمام صغیرہ کبیرہ ظہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا اور محفوظ رکھتا پاتا ہے تو یہ بہت بڑا انام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اس کی فضلتیں بیان فرمائیں جیسے بخاری کی روایت ہے نبی کریم نے اشارہ فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور شب قدر اور پھر روزے رکھنے کی فضلت کے بارے میں سرکار نے اشارہ فرمایا کہ من قام لیلت القدری ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی یہ ایک یہ حدیث کے دو حصے ہیں کہ جس نے لیلت القدر میں قیام کیا لیکن ایمان یہ کامل یقین اور احتساب کے ساتھ پچھلے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا اس قسم کے جو حدیث میں گناہوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے کبیرہ جو ہیں وہ توبہ وغیرہ سے معاف ہوتے ہیں تو خلاص اکلام یہ ہے اور دو طویل حدیثیں کہ یہ سبر کا مہینہ ہے مواخات کا مساوات کا مہینہ ہے اس میں اگر نفل کام کریں گے تو فرض کے برابر ایک فرض ادا کریں گے تو ستر فرائز کے برابر جس نے کسی ایک گھونٹ پانی ایک خجور سے کسی کو افطار کروا دیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا اتنا اللہ تعالیٰ نبی کریم نے اشارت فرمایا تو بہرحال یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے اب قدر کرنے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں باقدر ہوئے سبحان اللہ